ابھینائے کی دنیا کا جانا مانا نام ارفان خان اب ہمارے بیچ نہیں رہے ارفان خان کو کسی پریچائے کے ضرورت نہیں اپنے ابھینائے کے دن سے ہالی ورڈ سے لے کر بولی ورڈ تک میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا راشی پرسکار سے سمانیت اور انے کو پرسکار اپنے نام کر چکے ارفان کی گنتی سلور سکرین کے ان چنندہ ابھینیتاؤں میں ہوتی ہے جن کی ادھاکاری کو ہر ور کے لوگ پسند کرتے ہیں ان کی ارسامائی موت کی خبر سے فلم انڈسٹری سمیت پورے دیش میں شوک کی لہر ہے ہنڈی فلم انڈسٹری میں کچھ چنندہ ایکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے بولی ورڈ کے ساتھ ساتھ ہالی ورڈ کے فلموں میں بھی کام کیا ہے اور ان میں سے ایک ابھی نے تھا ارفان خان جنہوں نے اپنی شاندار اداکاری سے درشکوں کے دلوں میں اپنی خاص جکہ بنائی ایک عام آدمی سے دکھنے والے اس خاص ایکٹر نے تھیئٹر سے لے کر ٹی وی اور ٹی وی سے فلموں تک کا ایک لمبا سفر تیہ کیا ہے ارفان نے نیشنل اسکول اور ڈراما سے 1984 میں ابھی نئے کی باریکنیاں سکھی ایکٹنگ کی پڑھائی کے ساتھ ارفان خان نے دلی سے ممبئی کا رخ گیا اور وہاں جا کر چانک کے بھار پہ کھوج سارا جہاں ہمارا بنے گی اپنی بات چندرکانتا اور شیکانت جیسے سیریلوں میں کام کیا ارفان نے پہلی بار دوہزار پانچ میں فلم روک میں لیڈ رول کیا ارفان خان نے سلم ڈاگ بلینئر فلم میں بھی پولس انسپیکٹر کا اہم قردار نبھایا اس فلم کو کئی پرسکاروں سے نوازا گیا اس کے بعد ارفان نے لنچ باکس گنڈے حیدر پیکو اور جراسک ورلڈ میں بھی کام کیا فلم پان سنگھ تومر کے لیے انہیں نیشنل اوارڈ سے سماند کیا گیا اور ساتھی انہیں بھارت سرکار کی طرف سے پدمشی سمان بھی دیا گیا ایک سے بڑھ کر ایک شاندار فلموں کے ذریعے درشکوں کے پیارے ابھی نیتہ بن چکے ارفان خان کو سال دوہزار اٹھارہ میں پتا چلا کہ وہ نیورو ہینڈوکرائن ٹیومر سے پیوری تھے اس بیماری کے علاج کے لیے ارفان خان لندن گئے اور قریب سال بھر علاج کرانے کے بعد لگ بھگ اس بیماری کو مات دیتے ہوئے واپس بھارت لوٹے واپس آ کر انہوں نے انگریزی میڈیم جیسی شاندار فلم سے درشکوں کو نوازا لیکن کسے پتا تھا کہ ان کی مشکلوں کا ابھی انت نہیں ہوا ہے منگلوار کو انہیں خراب سواست کے بعد ممبئی کے کوکلہ بین اسپدال میں بھرتی کروائے گیا تھا جہاں ان کی طبیعت اچانک بگڑی اور انہیں آئی سی یو میں بھرتی کروانا پڑا لیکن افسوس کہ انہیں بچایا نہیں جا سکا بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہوگا کہ بولی ووڈ کے مشہور ایکٹر ارفان نے تر پن سال کی عمر میں ہی اس دنیا کو الپدا کہہ دیا ان کے ندھن کے اس خبر سے بولی ووڈ سمیت پوری دیش میں شوک کی لہر ہے ارفان ہمارے بچ نہیں رہے لیکن ان کے لدھائی کردار ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمارے دو سو رکھائے پر بارتے ہیں اور لندن کی کالج کی فیلز